بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 22 نومبر 2026 پروز جمعت و مبارک سعودی عرب کی تلزہ تینٹ خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کی جگہ آج کے انڈیس پریٹرن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شفاہد ایرپورٹ سعودی عرب کی سطح پر سر فہرست سعودی عرب میں دماغ کا شفاہد انٹرنیشنل ایرپورٹ 2026 کے آغاز سے آپریشنل حوالے سے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے سعودی عرب کے حوائی ایرپورٹوں کی سطح پر بہترین پوزیشن پر اس وقت آ چکا ہے سمبک ویب سائٹ کے مضابی جنرل آتھارٹی آف سیولیویشن کے جانب سے جاری کرتا اکتوبر کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ شفاہد انٹرنیشنل ایرپورٹ نے سعودی بن الکوامی ایرپورٹ کی کٹیگری کے لیے آپریشنل کارکردگی کے میار کی تعمیل میں سالانہ پانچ سے پندرہ میرین مسافروں تک میں پہلا مقام حاصل کیا اکتوبر 2024 کے دران میار کی 91 فیصد تعمیل حاصل کی ہے دماغ کا شفاہد انٹرنیشنل ایرپورٹ محفوظ اور پائدار محول اور مسافروں کو بہترین محول فراہم کرنے اور انہیں سفر کے حوارے سے تمام سہولیات دینے میں پیش پیش ہیں موازے رہے کہ جنرل ایرپورٹ آف سیولیویشن ہوائی اٹوپر سفر کے حوارے سے اہم مراحل کے لیے اپنے گیارہ سٹینڈرز مقرر کیا ہیں جس میں مسافروں کی آمد ان کی روانگی اور اس طرح وہ تمام مسائل اور ان کے حل کو ایرپورٹ انتظامیہ اور ایرلائنز کی اس طرح حد کرتے ہیں اور انہیں کتنی جلدی حل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مسافروں کو ایرپورٹ اور ایرلائنز پر کتنی سہولیات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کی اس طرح احسن شکل میں انجام دی جاتے ہیں اس طرح معذور اور بزرگ لوگوں کے لیے کتنی سہولیات موجود ہیں اتوارٹین دماغ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایرپورٹ اور ایرلائنز کے حوالے سے ہر ماہ ان کی کارکردگی کی ریپورٹ جاری کرتی ہے نیو میں اٹلی کی تعمیراتی کمپنی کے منصوبے جاری اٹلی کے تعمیراتی گروپ ووئی بلڈ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے علاقے نیو میں ان کے گروپ کی جو کنسٹرکشن کی سرگرمیاں ہیں منصوبے کے مطابق جاری اور ساری ہیں برطانوی نیوز اجنسی رویٹرز کے مطابق تعمیراتی کمپنی نے نیو میں جاری میگا پروجیکٹ پر طویل درسے سے تائنات چیف ایگزیکٹیف آفیسر گزشتہ ہفتے رخصت ہو کے ہیں اٹلی کے گروپ نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ کنسٹرکشن منصوبوں میں کسی قسم کی تفدیلی کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی وہی بلڈ اس پر عمل ترامت کر رہا ہے نہ ہی اس نے ادائیوں میں کوئی تاخیر ریکارڈ کی ہیں نیو منصوبہ ریٹسی میں تقریبا نو ملین افراد کے لیے شہری اور سنتی ترقی کا منصوبہ ہے جو بینجیم کے حجم کے برابر ہیں نیوم ترقیاتی منصوبہ سعودی عرب کے ویجن 2030 کے منصوبوں میں مرکز حیثیت رکھتا ہے جس کا مقصد تیل کے علاوہ ترقی کے نئے راستے تلاش کرنا ہے اٹلی کا تعمیراتی گروپ ہوئے بلڈ سعودی عرب میں پچھلے ساٹھ ساتھ سے سرکر میں عمل ہے یہ کمپنی نیوم میں تین ڈیمز پر مشتمل مربوط نظام تیار کر رہی ہے اس کے علاوہ تبوک ریجن میں تروجینہ کے علاقے میں مسنوی جھیل اور تیز رفتار ریل منصوبے کنیکٹر کے تحت ریلوے لائن بھی بچھائے کی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید میں تاخیر پر سو ریال کا جرمانہ میکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے مدد ختم ہونے سے پہلے اس کی تجدید کرانا ضروری ہے سبق ریب سائر کے مطابق ختم شدہ ڈرائیونگ لائسنس پر گاڑی چلانا ٹریفک نہ پڑتی ہے میکمہ ٹریفک نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے تجدید کے لیے ساٹھ دن کی محلت دی جاتی ہے ساٹھ دن کی محلت ختم ہونے کے بعد ہر سال یا اس میں سے کچھ حصے پر سو ریال جرمانہ ہوگا واضح رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے میکمہ کے دفتر جانے کے ضرورت نہیں یہ کام اپشر کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن بھی ہو سکتا ہے ریاض میں ٹریفک خانصہ تیز رفتار گاڑی پل سے گر گئی ریاض کی ایک مصروف شہرہ پر گاڑی پل سے نیچے گر گئی خانصے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی صرف نیچے گرنے والی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا ہے سبق نیوز کے مصابی خانصہ ریاض شہر کی مشرقی سیمت کی رنگ روڈ پر پیش آیا پل پر تیز رفتار گاڑ ڈرائیور کے کامل سے باہر ہوگی جس کی وجہ سے وہ دوسری گاڑی سے ٹکرائی اور پل سائٹ کی کنکریٹ سے ٹکرانے کے بعد نیچے جا کری حانصہ اگرچہ مصروف سڑک پر پیش آیا تاہم جس وقت حانصہ ہوا پل کے نیچے گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ گاڑی روڈ کے درمیان بنے ہوئے جو ڈیوائیڈر ہے اس میں گری اور اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا مطلقہ ادارہ کہنا ہے کہ ہاتھ سے کے نتیجے میں دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا جبکہ پول سے نیچے گرنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو زخمی حارت میں گاڑی سے نکالا گیا جس کے بعد اسے ایمبلنس کے ذریعے ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا ٹرائفک پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ٹرائیوینگ کے دوران احتیاط کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں تاکہ ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہا چاہ سکے جالی سابن اور ڈیٹرجنٹ بنانے والا کارخانہ سیل کر دیا گیا وزارت تجارت کی تفتیشی ڈیمو نے ایک ریسٹ ہاؤس میں چھاپا مانا چھاپا غیر کنوی طور پر قائم کے جانے والے جالی سابن اور ڈیٹرجنٹ کے کارخانے کو سیل کر دیا سبق نیوز کے مطابع کرب مورس کے تعلق رکھنے والے غیر ملکی نے مفرور خادماؤں کو فارم ہاؤس میں نہ صرف پناہ دی ہوئی تھی بلکہ وہ ان سے جالی مصنوعات تیار کرنے اور انہیں پیک کرنے کا کام بھی دیتا تھا فارم ہاؤس میں موجود مفرور خادماؤں کے ذمہ تھا کہ وہ جالی ڈیٹرجنٹ اور صفائی کے دیگر محلول کو بھتلوں میں بھرنے کے بعد انہیں خوش کر کے ان پر معروف برینڈ کے لیبل لگاتی تھی مفرور خادمائیں جالی اشیاء کی تیاری میں ملزم کے ساتھ کام کرتی تھی جس پر انہیں بھی گرفتار کر کے مترکہ اتاری کی تحویر میں دیتیا گیا جہاں تفتیج مکمل ہونے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا وزارت جارت کا کہنا تھا کہ فارم ہاؤس میں جالی کارخانہ قائم کرنے والے غیر ملکی کے خلاف بھی جالسازی اور غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو سہولیات دینے کے لساپ میں ریپورٹ درج کر دی گئی ہے جبکہ کارخانے سے ضبط کی جانے والی اشیاء کو بلدیہ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ انہیں تلف کیا چاہ سکے پروسیگوشن میں بچوں سے تفتیج کے لیے مقصود کمرے پروسیگوشن نے بچوں سے تفتیج کے لیے خصوصی بچوں کے یونٹ کے عنوان سے کمرہ مقصود کیا ہے جس کا مقصد تفتیجی مراحل کے دوران بچوں کو محفوظ اور آرام دے محول کی فراہمی ہے اگبارٹنی فور کے مطابق تفتیجی ادارہ پروسیگوشن کے جانب سے بچوں سے تفتیج کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت ایسے کمرے تیار کر رہا ہے جہاں دورانے تفتیج بچوں کے نفسیات پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں اور وہ خود کو محفوظ تصور کریں بچوں کے لیے تیار کیا گئے کمروں کے لیے جتید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کیا ہے جس میں ان کے بیانات کو ریکارڈ کرتے وقت انہیں کسی قسم کی پریشانی یا نفسیاتی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے مقصود تفتیجی کمروں کو بچوں کے نفسیات کے مطابق ڈزائن کیا گیا ہے جس میں کھیلوں کا سمار اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر بچے یہ احساس نہ کریں کہ وہ کسی تفتیجی مرکز میں ہیں بچوں کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کے لیے خصوصی اہلکاروں کو آلہ تربیت فراہم کی گئی ہے جو انتہائی مہار سے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں پروسیگیشن کے دارے میں مقصود کمروں کے قیام کا اقدام بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کیا گیا ہے چھوٹی کاروں کی فارمولا ون ریس میں سعودی طلبہ کی شمولیت سعودی سکولوں کی چارٹی میں جن میں چوبیس طلبہ اور طلبہ شامل ہیں چھوٹی کاروں کی فارمولا ون ریس کے سکولز ورڈ فائنل میں حصہ لینے کی تیاری کر رہی ہیں سعودی پروسیگنسی کے مطابق فارمولا ون ریس کا یہ مقابلہ اپنے تیسے دور میں 23-26 نومبر تک زہران ایکسپو میں مرکت ہوگا سعودی عرب میں پہلی بار ریسیمنٹ کے مذبان کے طور پر شامل ہو رہا ہے چھوٹی ریسنگ کاروں کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے کے چیلنج میں سعودی سکولوں کی ٹیم میں باسن موالکی پچپن ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی زہران میں کینگ عبدالعزیز سینٹر فارورڈ کلچر اسرہ نے نو ماہ کے تربیتی پروگرام کے ذریعے طلبہ کی ٹیموں کی تیاری کی نکرانی کی ہیں مقامی اور بینل قوامی سینٹیس ماہرین کی زیرے قیادت چھے خصوصی مراکز میں طلبہ کو انجینرنگ ڈیزائن اور ٹیم برک میں جدید مہارتیں حاصل کرنے میں تربیت دی گئی ہیں عبدالعزیز سینٹر فارورڈ کلچر اسرہ میں پروگرام مہرجر نورا الزمن نے بتایا کہ ہمیں ایسے پروگرام پیش کرنے پر فخر ہے جو سعودی عرب کی طرف سے متعدد سکولوں میں سائنسی ترقی کی اکاسی کرتے ہیں جدہ ونڈر ڈسٹرک تفریحی سرگرمیوں کے لیے توجہ کا مرکز جدہ میں کھلنے والا ونڈر ڈسٹرک 11 دسمبر تک تفریحی سکافذی تقریبات اور سنسلی خیر سرگرمیوں کی تلاش میں آنے والے زائرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے عرب نیوز کے مطابق کنگ افدالعزیز روڈ پر 11 نومبر سے جاری ونڈر ڈسٹرک جدہ ایونٹس کے لنڈر کا حصہ ہے اس میں اس سیزن میں سہاری شہر کے تفریحی مناظر کی امدہ شلائق پیش کر رہا ہے یہ ایونٹ دس مختلف زونز پر مشتمل ہے ہر زون میں منفرد تفریحات پیش کر جا رہی ہیں مہماتی قسم کی سرگرمیوں میں ہر عمر کے زائرین کے دلچسپی کے لیے سکافذ سے جڑے متعدد پروگرام موجود ہیں ونڈر جنگل زون نوجوان زائرین کو جانوروں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی حرکات سلوت و فندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے یہاں خرگوش، توتے، مختلف اقسام کی مرگیاں مور، فلمنگو، بطخ، کچھوے، گلہری اور کینگرو بھی موجود ہیں پور جوش نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیوں کے لیے لیٹس پلی زون قائم کیا کیا ہے جس میں مختلف انٹریکٹیو گیمز اور دیگر سرگرمیوں کے یہ دیئے معروف کردار باربی، ہارٹ ویز، وارنی، سکریبل، کوکو میلن اور بہت کچھ شامل ہیں سنسنی خیز، کرتب سلوت و فندوز ہونے کے لیے زائرین کے لیے پانسو مربع میٹر رقبے پر سپاکسیز جو سرکس ہیں وہ قائم ہیں جہاں نوجوانوں کے لیے مختلف انڈونچر کا انتظام کیا کیا ہے عجیب شکلوں اور اندھیرے میں چمکنے والے لباس میں مسخرے اور ڈرونے کمبوں میں ہر تنگیز مقامات سے مزین ایک زون میں آنے والوں کی بہادری پرکنے کے لیے جو پور سرار اور خوف کی دنیا میں سنسنی خیز محول بنائے کیا ہے ونڈر جوب میں حصہ لینے والے زائرین گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ منفرد قسم کی دوڑ میں اپنی صلاحیتوں کا امتحان دے سکتے ہیں الٹی گنتی پر صرف ساٹھ سیکنڈ کے ساتھ شرکہ کوئی نامات جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوش قسمتی کے باکس کھونے ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے قیمتی نامات بھی موجود ہیں جوش و خروش میں اضافے کیلئے مختلف زون میں سکرینیں لگائی گئی ہیں جہاں لائف سریمنگ کی جا رہی ہے اور ظاہرین کے لیے لطف اندوز ہونے کا امتح محول فرام کیا گیا ہے نرم سفن نماغ گیندو سے تھیار کردہ سمائیدی بیچ پر منفت قسم کی گیمز بھی رکھی گئی ہیں جہاں ظاہرین ایک حیرتناک گڑے میں کھوس سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں زیپ لائن رسی سے جھوڑنا اور مختلف سلائٹ موجود ہیں یہ تمہارے اب تک کانیز بلیٹن مزید رحم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بچے کانیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے وڈیو کو نائے کار شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم